کور پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم حلچل پیدا کر دی ہے آخر ایران آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہا ہے اور خطے کی اہم خبریں کس جانب اشارہ کرنے ہیں آج ہم اسی حوالے سے اہم حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تاہم آگے بڑھنے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین گرامی تازہ ترین خبر کے مطابق اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے گزشتہ روز یہ خبر چھاپی کہ ایران نے یمن میں خطرناک ڈرونز کا نیا اڈہ قائم کر لیا ہے خود اسرائیلی اخبار کی اس پوسٹ نے امریکہ اسرائیل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں کہ ایران نے یمن میں ایک انتہائی خفیہ بیس تیار کر رکھی ہے جہاں سے وہ اپنے ڈرونز اڑا کر بیک وقت اسرائیل متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی نینے حرام کر سکتا ہے ریپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران کی اس اسکری بیس پر خطرناک شاہد 136 نامی ڈرونز کھڑے ہیں جو انتہائی جدید ہیں ان ڈرونز کی حدود بائیس سو کلومیٹر ہیں جو آسانی سے اسرائیل کو کسی بڑے حملے کا نشانہ بنا سکتے ہیں یہ ڈرونز کروز میزائل کی طرح کام کرتے ہیں اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ یہ ایک جدید ڈرون ہے جو جرمنی کے ون ٹو ون راکٹ کی طرح پر کام کرتا ہے اور انتہائی تباکن ہے یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ ایران کے بیشتر شاہد 136 ڈرونز ہوسیوں کے پاس ہیں جن سے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران یہ خفیہ اڈہ اسرائیل امریکہ یا سعودی عرب کے ساتھ جنگ میں استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس درجنوں شاہد 136 اور شاہد 129 ڈرونز پائے جاتے ہیں جو کہ اسرائیلی ڈرونز سے ملتے جلتے ہیں معزز ناجونی گرامی دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کے مطابق ایران اپنے ڈرونز کی گیر ملکی ڈرونز کی طرز پر مارڈلنگ کرتا رہتا ہے گزشتہ سال ایرانی فضائیہ کے کمانڈر برگیڈیر جنرل عزیز نصیر زادے نے اسلامی انقلاب کی چالیسویں سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایران لڑا کر ڈرون تیارے بنانے والے دنیا کے پانچ ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے اور پابنیوں سے ایرانی فضائیہ پر کوئی اثر نہیں پڑا ایرانی فضائیہ آج خطے اور دنیا کی ایک طاقتور فضائیہ ہے قابل ذکر عمر یہ ہے کہ ایرانی فضائیہ نے تیس جنوری کو اپنے تیار کردہ متعدد ڈرون تیاروں کی رنمائی کی جن میں مہاجر شاہد کرار ابابیل اور سائکہ جیسے ڈرون تیارے شامل تھے ایران الٹرا مارڈرن ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور بغیر پائلٹ کے ایسے تیارے تیار کر رہا ہے جو طویل مدت اور فاصلے تک پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں اور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں ایرانی فوجی حکام کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ تین اشروں سے ڈرون ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں اور صدام حسین کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ہمارے جاسوسی ڈرونز باسی افاج کے ٹھکانوں کی مؤثر نگرانی کرتے رہے ہیں اور ہمارے پاس ایسے ڈرونز کی تیاری کی صلاحیت موجود ہے جن میں مختلف قسم کے ہتھیار بم اور راکٹ نصب کیا جا سکتے ہیں ناجنگرامی ایک اور اہم خبر کے مطابق سعودی عرب میں سرکاری تیل کمپنی آرامکو پر کیے جانے والے حملوں کی ذمہ داری یمن کے حوسی باغیوں نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے لیے دس ڈرونز پھیجے گئے تھے حال ہی میں مشرق وستہ کے ممالک میں یو اے وی یعنی انسانی ہمدردی کے بغیر کام کرنے والے ڈرونز سے حملوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے پہلی مرتبہ حملہ آور ڈرونز کا استعمال افغان جنگ کے دوران طالبان کے کافلے پر کیا گیا تھا یہ بات اکتوبر سن دوہزار گیارہ کی ہے ابتدائی دنوں میں حملہ آور ڈرونز اسرائیل اور امریکہ جیسے ایسے چند ممالک کے پاس تھا جنہیں ٹکنالوجی کے معاملے میں ترقیی آفتہ سمجھا جاتا تھا جلدی ہتھیار بیچنے کی دور میں چین سامنے آیا جو دنیا بھر میں اپنے ہتھیاروں کی فروخت کا خواہش مند ہے چین نے اپنے فوجی ڈرونز کو مشرق وستہ کے ممالک کو بیچنا شروع کیا اور آج چین تقریباً آدھا درجل ممالک کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اسے جنگی ڈرون میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے معقول سنتی قابلیت کے ساتھ کوئی بھی ملک جدید ترین یو اے وی بنا سکتا ہے اس کی سب سے اچھی مثال ایران ہے جس نے ڈرون کی جدید ترین ٹکنالوجی کو یمن کے ہوسی باغیوں کے ہاتھوں میں سونپنے کا اہم کردار ادا کیا ہے مشرق وستہ شدت پسندی کے خلاف جنگ میں علچہ ہوا ہے ٹکنالوجی کے میدان میں اپنی مضبوطی کے لیے مشرق وستہ کے ممالک امریکہ برطانیہ اور روس جیسے ترقی یافتہ ممالک کی طرف امید کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے مشرق وستہ میں ڈرون سپلائی کرنے کے لیے مقابلہ سخت ہے لیکن جہاں ایک جانب ان کے خریدار اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک ہیں وہیں دوسری جانب ایران اسکہامی اور حزباللہ اور حوسی باغی بھی ہیں امریکہ نے مشرق وستہ میں القاعدہ اور خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے خلاف اراک لیبیا اور یمن میں پریڈیٹر اور ریپر جیسے ڈرونز کا استعمال کیا پریڈیٹر ڈرونز سے زیادہ بڑا بھاری اور کہیں زیادہ طاقتور ایم کیو نائن ریپر ڈرون ہے جو زیادہ بڑے ہتھیاروں کو لمبے فاصلے تک لے جا سکتا ہے امریکہ کے فوجی حلیف برطانیہ نے امریکہ سے متعدد ریپر خریدے اور ان کا استعمال اراک اور شام میں کیا ہتھیار بنانے پر پابنیوں کے باوجود ایران بہتر مسلح ڈرونز بنانے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے ایران کے ڈرون پروگرام کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے وہ اسے اپنے علاقے کے دوسرے حامیوں کو بیشنے کا خواہش مند بھی ہے ڈرون ٹیکنالوجی کے فروخت کے معاملے میں اسرائیل کافی آگے ہے 2018 کی ایک ریسرچ کے مطابق ہتھیار بنانے والے ڈرونز کی فروخت کے عالمی بازار میں 60 فیصد تک اسرائیل کا اثر رسوخ ہے دیگر ممالک کے علاوہ اس نے نگرانی کرنے والے ڈرون روس کو بھی بیجے ہیں ان میں سے ایک اس نے تب مار گرایا تھا جب شام کی سرج سے مبینہ طور پر وہ اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اسرائیل خفیہ معلومات اکٹھی کرنے نگرانی کرنے اور حملوں کے مشنز کو انجام دینے کے لیے مختلف طرح کے ڈرونز کا استعمال کرتا ہے اس کے مسلح ڈرونز میں ٹی پی، ہرمس فور فائف زیرو اور ہرمس نائن ہنڈرڈ شامل ہیں حالانکہ اب تک اسرائیل ان مسلح ڈرونز کی برامت کے لیے تیار نہیں ہوا متحدہ عرب امارات چین میں بننے والے ونگ لانگ ون ڈرون کا استعمال کر رہا ہے اسے اس نے یمن اور لیبیا کی خانہ جنگی میں آداف کو مٹانے کے لیے استعمال کیا تھا لیبیا میں حکومت کی حمایت میں ترکی میں بننے والے ڈرون استعمال کیے گئے امریکی ڈرونز خریدے میں ناکامی پر ترکی نے اپنے ڈرونز پر آئے اور ان کا استعمال اس نے ترک اور شامی کرد آداف پر کیا وہیں عراق، اردن، سعودی عرب، مصر اور الجیریا جیسے ممالک نے چین سے بڑے ڈرونز خریدے ہیں اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق وہ کئی ایسے نظام استعمال کرتے ہیں جو ایرانی ٹیکنالوجی پر بہت انحصار کرتے ہیں ہوسی باغیوں نے کیو سیف ون کا استعمال کیا جو اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق بہت حد تک ایرانی موڈل جیسا ہے جبکہ خود ایران کے پاس انتہائی خطرناک ٹیکنالوجی موجود ہے اور اب اسرائیل کی جانب سے اس خبر کے بریک ہونے کے بعد کہ ایران نے یمن میں خطرناک بیس قائم کر رکھی ہے پوری دنیا میں حلچل مچ چکی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جنگیں ڈرونز کی مدد سے ہی جیتی جائیں گی اور ایران اس حوالے سے انتہائی مضبوط ہو چکا ہے جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھیے گا اللہ نگے باندھ